آغا صاحب یہ تو چند صاحب نے بڑا بہت بڑا انکشاف کی ہے کہ پچیس سے تیس لوگ ہیں پچیس تو ایسے ہیں جو کہ بلکل تیار بیٹھے ہیں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے سر اور واقعی کوئی ٹیلی فون کال نہیں آ رہی میرے خیر میں اس سے زیادہ ہیں یہ تین گروپ ہیں جی پنجاب کے اندر تین گروپ ہیں اور تین گروپ جو ہیں وہ اپنے اپنے نمبرز کلیم کرتے ہیں اور میں نے ایک دن یہ کہا تھا کہ اگر ان کے آدھے آدھے کر کے بھی جمع کریں تو وہ فورٹی ٹو بنتے ہیں جو ان کے کلیم ہیں جو وہ کلیم کرتے ہیں ان کو اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ شاید آدھا زیادہ کلیم کر رہے ہیں تو پھر بھی ان کے فورٹی ٹو بنتے ہیں چاند صاحب تو ظاہر ہے ان کے ساتھ رہے ہیں تو یہ زیادہ ان کی پارٹی کی اندر کی بات ان کے علم میں ہوگی لیکن ہم جو چیزیں مشاہدہ کر رہے ہیں اور ایک علائی ہونے کے ناتے ہمارے پاس ان کے بیشتر لوگ میرے سیکٹریٹ میں مسلم ڈی خواؤس کے اندر ان کے میمبران آکے ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جناب چودری صاحب کو کہیں یہ میرا فلانا کام کروا دے یعنی یہ حالت ہے یعنی اپنی کارڈینیشن کی ہماری جماعتوں میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا ہماری پارٹی کے اندر ایک ڈیکرم ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی شنوائی ہوتی ہے عزت ہے وزاداری ہے لوگوں کو سنا جاتا ہے احترام کیا جاتا ہے عزت دی جاتی ہے عام ورکر کو بھی یعنی چودری آج آپ نے دیکھا آپ بار بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص بھی چودری چجات حسین صاحب بیمار ہے ورکر بھی آج میرے سامنے لوگوں کو وہ آکے ان کو مل رہے تھے بلکل ایسا ہی ہے میں جی خود آج گئی ہوئی تھی تو دروازے کھلی ہو بلکل صحیح بار حالانکہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے کہ آپ ہاتھ نہیں ملائیں گے ایسا ہی ہے اور چودری صاحب غصہ کرتے ہیں میں ہاتھ کیوں نہ ملاؤں یہ کیا بات ہوئی ایک آدمی پتہ نہیں کہاں سے آیا اس کے ساتھ میں ہاتھ بھی نہ ملاؤں ایسا ہی ہے یعنی یہ روحیہ جو ہے یہ پارٹیوں کے اندر لیڈرشپ کا ہوتا ہے لیکن اس لیڈرشپ کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ وزرا جو ہیں وہ بھی اگر ان سے علیتگی میں بات کرو تو وہ ہمارے سینٹ میں آگے وزرا بیٹھتے ہیں ہمارے کان میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کس جو آج پس گئے ہیں تو یہ حالت تو ہم نے دیکھی ہے یہ بہا الگ ہے ہم نے ان کے ساتھ وزارہ کیا ہے وہ ہماری کمیٹمنٹ ہماری لیڈرشپ کی ایک عادت ہے بری ہے اچھی ہے تو ابھی دوبارہ آج کرنا پڑ گیا آگا صاحب اگر دوبارہ چودی صاحب کو وزاداری یعنی خان صاحب چلے گئے تو وزادار تو وہ ہیں تو دوبارہ نہ کمیٹمنٹ کرنی پڑ جائے خان صاحب سے دیکھیں آج تک تو ہم اتحادی ہیں جب تک کہ ہماری لیڈرشپ یہ فیصلہ سنا نہیں دیتی کہ ہم نے ان سے لیڈگی اختیار کر لی ہے اس وقت تک کہ ہم پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں اور حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کومن ریسپونسیبیلٹی بھی ہر اچھے اور برے ایکٹ کی ذمہ داری بھی ہمارے پہ آئید ہوتی ہے اور ہم وہ لوگ ہیں جو تین ساڑھے تین سال سے ان کو اپنی ریزرویشن پیش کرتے رہے ہیں باواد بلند کرتے رہے ہیں اور وہی وجہ بنی ہے کہ آج ان کے اوپر یہ وقت آیا ہے کہ انہوں نے مشاورت بھی نہیں کی جو ہمارے ساتھ سب سے پہلا ایگریمنٹ کا حصہ تھا نہ انہوں نے کوئی پولیسی بناتے وقت ہماری انپوٹ شامل کی یہ بھی ہمارے ایگریمنٹ کا حصہ تھا اور پھر اس کے بعد ڈے ٹو ڈے مشاورت جو ہم کہتے رہے لیکن انہوں نے نہیں کی ہم نے ان کو کہا کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے انہوں نے تصویم نہیں کیا یہ تو بین قومی آہ ماملہ ہے ہم نے کہا کہ کرپشن کا ریٹ بھی بڑھ گیا ہے میں تھا جس نے سب سے پہلے کہا میں نے کہا تھا کہ جو پانچ ہزار روپے والا کام تھا اس کے اب پچاس ہزار روپے جو ہے جو ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں اور لوگ دینے پہ مجبور ہیں وہ کہتے ہیں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران ہان کا اتصاب کا نعرہ اتنا نیچے پینٹریٹ کیا ہے کہ اس کے روب اور دبدبے سے وہ رشوت خوروں نے ریٹ بڑھا دی ہے بلکہ اب یہ ظاہر ہے آپ حکومت کا حصہ رہتے ہوئے یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے اور پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اس وقت لیکن